ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت حسب روایت سلانہ حج قرآن دازی کی تقریب منعقد کی گئی ساتھ خوش نصیب اس ساتھ واسا لاہور کی جانب سے حج کے ادائی کی پر جائیں گے ایم ڈی واسا کی جانب سے خوش نصیبوں کو مبارک بات پیش کی گئی اس بارے میں تفصیلہ جانتے ہیں ہمارے نمائندے زین لابیتین سے جی زین حج قرآن دازی کی تقریب کا نقاط کیا گیا جس میں ایم ڈی واسا غفران احمد کی طرف سے خصوصی طور پر شکت کی گئی جبکہ تقریب میں ڈیپٹی مینجنگ ڈیریکٹر میاں منیر ڈیریکٹر عبداللطیف ڈیپٹی ڈیریکٹر اور سی بی اے نمائندگان نے بھی شکت کی یہ قرآن دازی کے ذریعے جو ساتھ خوش نصیب ہیں ان کے قرآن کے ذریعے نام نکالے گئے جس میں پہلی کٹیگری میں سکیل پانچ تک کے ملازمین کے نام شامل تھے اس کٹیگری میں چار ملازمین تاہر رفیق جنئر پمپ اپریٹر انجب غفور جنئر پمپ اپریٹر محمد آصف اور ذرفقار جو اسسٹنگ پائی فیٹر ہیں ان کے نام حج قرآن دازی پہ نکلے اسی طرح دوسری کٹیگری میں سکیل نمبر چھے سے دس تک کے ملازمین شامل تھے اس میں سینئر پمپ اپریٹر محمد اسلم کا نام نکلا تیسری کٹیگری میں سکیل نمبر گیارہ سے سولہ تک کے ملازمین کے ناموں کو شامل کیا گیا تھا جس میں اسسٹنگ فیلڈ انسپیکٹر فیصل وسیم خوش رسیب پائے جو کہ واسا کی طرف سے اس سال یہ فریضہ حج کی ثابت کے لیے جائیں گے چوتھے کٹیگری میں سکیل نمبر ستہ اور اس سے اوپر تک کے جو ملازمین ہیں ان کے نام شامل تھے جس میں اسسٹنگ ڈریکٹر ریبنیو نشتر ٹاؤن سیف اللہ کا نام قرآن دازی کے ذریعے نکالا گیا ایم ڈی واسا کے طرف سے ان سات خوش نصیبوں کو مبارک بات دی گئی یہ سات خوش نصیب اس سال واسا لاہور کی جانب سے حج کی ادائیگی پر جائیں گے جی ٹھیک ہے زین اللہ عبیدین بہت شکری آپ کا